موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑی بڑی خبریں ہیں بہت بہت بڑی بڑی خوش خبریاں ہیں ہماری عوام کے لیے اور سب سے بڑی جو خوش خبری ہے وہ یہ ہے کہ آج اسرائیل کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ پوری دنیا اسرائیل پر تھو تھو کرتی نظر آ رہی ہے نیتن یاہو کو لانتے پڑ رہی ہیں اپنے ہی اپنے جو ان کے اپنے اخبارات ہیں اپنے ادارے ہیں وہاں پر انہیں لانتے پڑ رہی ہیں دوسرے تو بڑی ہی دور کی بات ہے اس وقت ان کی حالت انتہا درجے کی خراب ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ پریشان ہے اسرائیلی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو راکٹوں کی بارش گیارہ دنوں سے ہو رہی تھی وہ سیز فائر کے بعد تھم گئی ہے اور یہ جو بستے انہوں نے بیگ وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے جو ہی سیز فائر ہو یہ ائرپورٹوں کی جانب رمضمہ اور یہاں سے بھاگیں یہ پوری دنیا سے اسرائیلیوں کو یہودیوں کو نیتن یاہو انڈ کمپنی جو ان کی ہے یہ ان کو اکٹھا کر کے یہاں پر اسرائیل میں جمع کر رہی تھی کہ یہاں پر ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے مسجد اقصہ کو شہید کریں گے اور یہاں پر ہم جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بنائیں گے اور یہاں پر اسرائیلیوں کی حکومت ہوگی وہ پرانا دور ہوگا اور ہم پوری دنیا پر راج کریں گے ہمارا ہی آرڈر ہوگا درجال کے یہ منتظر تھے اور ان کی ساری امیدوں پر جو ہے نا وہ پانی پھر گیا ہے اور یہاں تک کہ جو ان کا ہاریٹز جو پیپر ہے جو بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نیتن یاہو نے جو بائیڈن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہیں سرنڈر کر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ابھی اور بہت کچھ سننے کو ملے گا اسے اسرائیل سے جوتے پڑیں گے نیتن یاہو کو یہ جو قاتل ہے نا یہ بہت بڑا انتہا پسند ہے بہت بڑا فنڈامینٹلسٹ ہے ٹیررسٹ ہے اور اس کو اسرائیل کے اندر سے اسے جوتے پڑیں گے بہت آن قریب آپ دیکھیں گے کیونکہ اس نے جو ان کو ایک ہوا دے رکھی تھی کہ ہم عظیم قوم ہیں جیسے ہٹلر نے اپنی جرمنی والوں کو کہا تھا کہ آپ عظیم قوم ہیں صرف نازی ہی حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں باقی جو ساری دنیا ہے یہ آپ کا کمی کموڑا ہے آپ ان پر راج کرنے کے لئے آئے یہ باقی سارے نوکرچا کریں یہی جو سوچ تھی یہ نیتن یاہو کی بھی وہی سوچ ہے اور انڈیا کا جو موڈی ہے اس کی بھی وہی سوچ ہے اور اب جو دونوں ہیں ان دونوں پر انڈیا کی عوام موڈی پر تھو تھو کر رہی ہے اور نیتن یاہو پر اسرائیل کی عوام تھو تھو کر رہی ہے جس طرح سے گیارہ دن جو طویل جنگ ہوئی ہے اور اس کے باوجود اسرائیل کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے نیتن یاہو پر پوری دنیا نے ایک طرف تو ان پر جو ظلم و تشدد کر رہے تھے کہ وہ کوئی آرمی ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے کوئی حماس کے جو مجاہدین ہیں جہادی ہیں یا اسکری ونگ ہے اس کو وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ بلڈگیں گرا رہے تھے بلڈگیں گرانے کا مقابلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ایک جہاز جائے وہ کتنی بلڈگیں گرا کے آئے گا دوسرا جائے گا وہ کتنی بلڈگیں گرا کے آئے گا یہ اور جہاں تک یہ اپنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فوجی ٹارگٹ اچھیب کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا بلکل فیل ہو گئی ہے جو اسرائیلی فوج ہے ان کے البتہ ان کی جو فوٹیجز انہوں نے ظاہر کی ہیں ڈرون پیجے اور وہ فوٹیجز لے کر آئے ان کی چھاؤنیاں ان کے ٹینک ان کے ائر بیسز جو ہیں ان کی نگرانی انہوں نے شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے نیتن یاہو اینڈ کمپنی جو مساد وغیرہ انہوں نے بتایا اپنی کبینہ کو کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہم بہت پریشان ہیں آپ جنگ بندی کریں انہوں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں جنگ بندی کیا کل تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد دیف کو نشانہ بنا ہوں گا اچھا وہ شخص مظہور ہے کمال کی بات وہ شخص مظہور ہے اور انتہا اس کی آنکھیں بھی صحیح کام نہیں کرتی دونوں ٹانگوں سے مظہور ہے اور وہ حماس کی جو اسکری ونگ ہے عزت القسام برگیڈ اچھا وہ ان کا ہیڈ ہے وہ ان کو ہنڈل کر رہا ہے کہ ایسے راکٹ چلانے ایسے چلانے اچھا اور یہ جو ہیں انہوں نے کہا ہم اسے ٹارگٹ کریں گے یہ ہمارا گول ہے اچھا تو پھر تو گول میں نقام ہو گیا کیا بنا وہ محمد دائف تو زندہ ہے تو کہاں گئے وہ آپ کے یہ بڑے بڑے دعوے ہیں شکست کھا چکے ہیں اچھا جو ہی یہ معاملہ ہوا سیز فائر ہوا تو حماس اور غزہ کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی انہوں نے آتش بازیاں کی وہاں پر بہت کچھ ہوا اور فائرنگ کی ہوای فائرنگ ہوئی اور انہوں نے جشن منایا کہ آج اسرائیل کو شکست ہوئی ہے اچھا اسرائیل شرم سار شرم سار نہیں ہو رہا پھر بھی نیتنیاؤ پھر بھی وہی بشرموں کی طرح مو لیے پوری دنیا کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ یہ میرا مو ہے دیکھ لو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے اور دوسری جانب جو رشیہ ہے ان کا ایک اچھا خاصا جو دباؤ تھا کال ان کی آئس لینڈ میں میٹنگ ہوئی رشیہ کے وزراء خارجہ اور امریکی وزراء خارجہ کے درمیان وزیر خارجہ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی وہاں پر روس نے ان کو اچھا خاصا دنڈا دیا اور اس دنڈے کے بعد یہ باگ کر انہوں نے فون کیا کہ یار دفعہ کرو کیوں ہم تم ہمیں بھی آپس میں لڑوانے پر لگے ہوئے کیونکہ ان دونوں کے درمیان روس اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہو جانی تھی اور یہ بہت ہی یہ جنگ عظیم سوم لگ جانی تھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ چین مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور سنگ کی آنگ میں بڑے مظالم ہو رہے ہیں بلکل اسی طرح چین نے اس دفعہ جو ہے وہ بہت بے عزت کیا ہے جو بائیڈن کو اس نے کہا کہ تم تو اسلاح بیج رہے تھے اسرائیل کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تو اس پر جو ہے نا امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور جو بائیڈن جو بائیڈن کو ان کی پارٹی گرے بان سے پکڑ رہی تھی جس وجہ سے اس نے کہا کہ ادھر رشیہ کا پریشر چین کا پریشر اور اس کی اندر سے جو عوام کا پریشر اور اپنی پارٹی کا جو پریشر تھا اس کی وجہ سے جو بائیڈن جو ہے وہ چونچ رہا نہیں کر سکا ورنہ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو ہے نا وہ مکمل اپنی سپورٹ کر رہا تھا اسلاح دے رہا تھا ہر چیز دے رہا تھا یہ ڈوم سسٹم بھی امریکہ کی ہی مدد سے انہوں نے بنایا ہے فرانس کی مدد سے جو جتنے لانتی خبیصی کٹھے ہوئے ہیں کٹھے ہو کر جو مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے لیکن اب جو خوش آئند بات ہے اچھا کمال کی انہوں نے نا حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے سرنگ سرنگے بنائی ہوئی ہیں میٹرو سرنگے اور اتنی طویل ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پورے غزہ میں ہیں اور غزہ سے اندر سرنگ جب نکلتی ہے تو وہ اچانک بھروب چلی جاتی ہے اتنی لمبی سرنگ اور اسرائیل کے اندر سرنگیں نکلتے ہیں یہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں اچھا انہوں نے کہا تھا ہم سرنگیں گرائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں کچھ بھی نہیں ہوا اچھا وہ سرنگوں کے اندر سے انہوں نے اس طرح سے اپنا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ سرنگوں کے اندر سے دروازہ کلتا ہے اچھا اس میں سے میزائل نکلتے ہیں اور اسرائیل پر فائر ہو جاتے ہیں اچھا یہ سمجھ رہے ہیں بلڈنگوں پر پڑے ہوئے ہیں میزائل راکٹ جو ہیں وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں گھروں سے فائر ہو رہے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ راکٹ آ کہاں سے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی نگرانی کھڑی کی ہوئی تھی نگرانی ڈرون نگرانی کر رہے تھے کہ کہاں سے راکٹ آتے ہیں انہیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ راکٹ آ کہاں سے رہے ہیں اچھا باعث شرم ہے مساد مساد اور ان کی جو اسرائیلی ایجنسیاں ہیں سیکریٹ ایجنسیاں ہیں ان کی فوج ان سب کو لتار کے رکھ دیا ہے ہماس نے اور انتہائی خوش آئند بات ہے بڑی خوشی ہوئی ہے مسلمانوں نے یہ ایک بہت اچھی فتح حاصل کی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی والسلام